اسلام علیکم ویورس اوپلتے پانی میں ایک چمچ نمک چلی فلیکس تھنیا اور بریڈ ڈالیں اور کمال دیکھیں اگر آپ کا کچھ چٹ پڑا منٹوں میں کھانے کو دل کریں تو یہ ریسپٹی ضرور بنائیے گا آج کی ویڈیو کا گول رکھتے ہیں پانچ ہزار لائکس تو چلیں شروع کرتے ہیں ایک چمچ آپ نے اوئل لینا ہے اس میں آپ نے ورن ٹی سپون زیرا پوڈر ورن ٹی سپون ہی آپ نے اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے اور ساتھ میں آپ نے میرسٹ ڈال دینی ہے دو چوکی ہوئی ہلکی سی بنائی کرنی ہے تو پھر آپ نے ایک کا پانی ڈالنا زیادہ پانی بلکل بھی نہیں ڈالے گا ورن ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ایڈ کر دیں خوب سارا سبس دنیا ایڈ کر دیں یقین مانے اتنے مزے کہ یہ ریسپٹی ہے نا ایک بار آپ نے بنا لی تو دوبارہ بھی آپ انشاءاللہ ضرور پناو گے اب آپ نے برڈ کے چار پیسٹ ڈال دینے ہیں آپ کو پتہ برڈ سوفٹ ہوتی ہے تو یہ بہت جلدی پک جاتی ہے زیادہ پکانے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو دیکھیں اب آپ نے اسی پانی میں اس کو پکانا ہے اور کچھ باقی چیزیں بھی اس میں ڈالیں گے اگر آپ کو میری محنت پسند آرہی ہے تو سب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں لائک بھی کر دیں اور خوبصور سا کمنٹ بھی کر دیں اب آپ نے اس میں چار چمچ سوجی کا ڈالنے زیادہ نہیں ڈالے گا تاکہ آپ کی محنت آپ کے پیسے زائع نہ ہو جائے دیکھیں ابھی ہلکا ہلکا پانی ہے تو اس میں اپنے سوجی ڈال دینے ہیں تو سوجی بہت اچھے سے پک جائے گی سوفٹ بھی ہو جائے گی اب آپ نے اس پیٹر کو تب تک پکانا ہے جب تک یہ فالڈ ہونا شروع نہ ہو جائے ابھی یہ بالکل بھی نہیں پکا دیکھیں ابھی ہلکا ہلکا فالڈ ہونا شروع ہو گیا تو اب آپ نے دو آلو ڈالنے ہیں آپ نے آپ کا دکش کر کے بھی ڈال لیجئے گا لیکن میں نے ہاتھ سے ہی میش کر لیے کچھے آلو بھی نہیں ہونے چاہیے دو ابلے ہوئے اس میں آپ نے آلو ڈال دینے ہیں کدو کچھ بھی کر سکتے ہو تو چلیں اب ان سب چیزوں کا اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مکس کر کے تو اب آپ نے اس میں ایک پیاس ڈالنا چوب کر کے ڈالیے گا تو اس کو بھی مکس کرتے ہیں ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس میں لال مرچ کا پورڈر ایٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ہشک دنیا پورڈر اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس میں گرم مسالہ پورڈر ایٹ کیا ہے زیادہ مسالے بالکل بھی نہیں ڈالیں سارے مسالے آپ کے گھر میں وجود ہوں گے نہ آپ کو بازار جانا پڑے گا نہ آپ کو بازار سے کچھ لانا پڑے گا جیسے آج گال بارشیں ہو رہی ہیں تو کچھ چٹ پٹا کھانے کو دل کریں تو اس ریسپی کو آپ نے سرور بنانا ہے تو اس بیٹر کو میں نے ایک بال میں نکال لیا ٹھٹا کر کے تو پھر آپ سنیکس بنائیے گا آپ اس کو چون سے مرضی شیپ دے لیں کباب بنا لیں رول بنا لیں بال بنا لیں جو شیپ آپ کو پسندہ بنا ساتے لیکن میں نے اس کو ٹکی کی شیپ دیا دیکھیں کباب بنایا بغیر چکن کے بغیر مچن کے بغیر بیف کے اتنے موزے دار یہ کباب ہے آپ نے بھی ہزاروں طرح کے کھائے ہوں گے لیکن اس کو بھی ضرور ٹرائے کرے گا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا اور ہاں مجھے یہ بھی بتائے گا مجھے کن کن ملک اور کن کن شہروں سے دیکھ رہے ہو مجھے بہت خوش ہوتی ہے جب آپ کے فیس بک اور یوٹیوپر خوبصورت سے کمنٹ پڑھ دیوں آپ سب کا خوبصورت کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب کے لیے بھی دل سے دعا ہے میری آپ ہمیشہ خوش رہیے اور ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیے دیکھیں کتنے زبردست کباب بان چکے ہیں اتنے سمپل اتنے زیناب آپ کو محنت کرنے کی ضرورت پڑی ہے تو ہر کوئی اس کو آسانی سے بنا سکے گا تو آپ فرائے کرنے کا بھی طریقہ بتا دیتے ہوں پین میں صرف میں نے دو چمچ آئلیا زیادہ بلکل بھی نہیں لیا تو آئل آپ کا پہلے تیز گرم ہانا چاہیے پھر آپ نے کباب کو ڈال دینا ہے اور آنچ کو آپ نے میٹیم کر لینا ہے تاکہ یہ اندر تک پکے پکے تو یہ پہلے ہی ہیں بس آپ نے ان کو کرسپی کرنا ہے تو دیکھیں کتنے جلدی کرسپی ہوگے جٹ پٹ منٹوں میں کباب تیار ہو جائیں گے اتنے سمپل جاتے ہی موں میں گل جانے والے کباب ہیں یقین کریں نہ آپ کی محنت ضائع ہوگی نہ آپ کے پیسے ضائع ہوں گے اور بغیر کوٹنگ کے بنائے ہیں بغیر مہدے کے بغیر بیسن کے اور بغیر انڈے کے اتنے مزداری کباب بنائے ہیں دیکھتے ہی ہموں میں پانی آئے گا دیکھیں میں نے آپ کے سامنے نکال رہی ہوں اوپر سے اتنے کرسپی ہوں گے اور اندر سے اتنے سافٹ یہ کباب بنیں گے تو لیجیے جی ہمارے مزدار سے کباب ریڈی ہو گئے ہیں آپ ساتھ میں ڈیپ بنائیں کیچپ لیں جو آپ کو پساندہ پلے سکتے ہو دیکھیں کتنے سافٹ بنے ہیں جن کے دا نہیں بھی ہیں وہ بھی اس کو آسانی سے کھا سکیں گے جتنے مزدے کے ایک باب بنے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو لاز بھی پساند آئے گی جلدیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہو